اب ہمارا وقت ہوا ہے دوسرے سیگمنٹ کا حضرت شبہ کچھ کومنسہ ہے اور ایسا ہے کہ جو عام دنیا میں چلتا ہے وہ یہ کہ سوال یہ ہے کہ اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو کہتے یہ ہیں کہ ہدایت یہ ہے کہ اس کو دو دفعہ پھر ڈبویا جائے اور اس کو پھر نکال کے پھیکا جائے تو ایک تو یہ کہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ یہ دو دفعہ ڈبونے والی بات اور دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا اس دودھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے فرمایے آپ کیا کہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ جب تمہاری کسی ماہ چیز کے اندر ماہ چیز مطلب بہنے والی چیز دودھ ہے پانی ہے اس کے اندر یہ اگر مکھی گر جائے تو فرمایا کہ اس مکھی کو ڈپی دے کے اب نکال باہر پھینکے اس کو یہ فرمایا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس پر یہ سوال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے مکھی تو خود ہی ہے گندی چیز ہے جب گری ہے تو جلدی سے نکال کے پھینکنے کے پھر اس کو پھر ڈوب ہو دیں تو یہ تو اور خطرناک باہر پھوس کو پیئیں یہ کیسے ہو سکتا لوگ اس پر حیرانی کرتے ہیں تو پہلا پہلا نوجک تو یہ ہے کہ خود سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم بتا دیا ہے ہدایت دے دیا ہے آپ کی ہدایت تو رب کائنات کی طرف سے بذریہ وحی ہوتی ہیں کبھی وحی مطلوب ہوتی ہے تلاوت جو وحی کی جاتی جیسے قرآن کریم کبھی وحی غیر مطلوب ہوتی ہے تو وحی تو اللہ کی طرف سے ہوتی لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی جیسے احادیثِ طیبہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مکھی کے خالق ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے حقائق اور اس کی پیشے اسرار کیا ہیں تو ادھر سے جو ہدایت آئی ہے تو سب سے بڑا لوجک یہ ہے کہ بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے سوال نہیں ہوتھانا نہیں چاہیے سوال نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب ایک فطری نظام رکھا ہے کہ جیترین جو ہیوانات ہیں ہیوانات کے اندر جو ہے جو اس کا بدن کی پوری جو تدبیر ہوتی جو نظام چلتا ہے تو ہیوان کی جو طبیعت ہے اس طبیعت ہی کو اس کا مدبر بنایا ہے ہیوانوں کے طبیعت جو ہے وہ اس پورے بدن کی تدبیر کرتی ہے اور طبیعت جو ہے وہ اس کے اندر یہ خاصہ ہے کہ جو فاسد اور گندے مادے آتے ہیں ہیوان کے اندر ان کو جو ہے وہ باہر پھینکتی ہے باہر پھینکتی ہے وہ اس کے اندر وجود میں نہیں رہنے دیتی تو اس کے جو اطراف ہوتے ہیں جو ٹانگیں ہیں پار ہیں بازو ہیں وہ فاسد مادے وہ طبیعت اہوان کی ادھر پھینکتی ہے ان کو تو پار جو ہے یہ ظاہر اس کے اطراف ہیں اس کا اندر کا وجود نہیں ہے باہر کی چیزیں ہیں تو وہ فاسد مادے اور مکھی کا مزاج یہ ہے کہ فاسد چیزیں کھاتی ہیں گندی چیزوں بیٹھتی ہے کبھی جو پکانے پہ بیٹھ گئی کبھی شہد پہ بیٹھ گئی تو ہر گندی بندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے تو جب وہ فاسی مادے اندر جاتے ہیں تو عطیبہ نے لکھا ہے کہ وہ جو طبیعت ہے اس کی اندر کی وہ طبیعت اس فاسی مادےوں کو باہر خارج کرتی ہے تو سائیڈوں پہ اس کے جو پر ہیں مثلا ان پروں کی طرف فاسی مادے جا کے وہاں ڈیپوزیٹ ہوتے رہتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں پروں میں سے بھی لیفٹ جو پر ہوتا ہے اس کا اس طرف زیادہ ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اور اس لئے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مکھی جب گرتی ہے کسی چیز میں تو وہ اس میں اپنے الٹا پر جو ہے وہ اس میں ڈبو دیتی ہے سیدھا باہر رکھتی ہے ہاں سیدھا باہر رکھتی ہے اور نبی نے فرمایا اس کو جب ڈبو دیتے ہو تم تو اس کا جو سیدھا پر ہے وہ بھی ڈبکی کھا جاتا ہے ان اہیوانات میں اللہ نے اگر زہر رکھا ہے تو زہر کا تریاق بھی ساتھ رکھا ہے ملک ریسی ہے کیونکہ اگر زہر ہو اہیوان میں اور تریاق نہ ہو تو اہیوان مر جائیں بلک سامپ ہے سامپ کے اندر زہر ہے لیکن سامپ کے سر میں ہی اللہ تریاق بھی رکھا ہے وہ زہر کو توڑتا رہتا ہے تب ہی وہ سامپ زندہ رہتا ہے تو اگر وہ تریاق نہ ہو تو وہ سامپ مر جائے اس زہر کی وجہ سے اسی طریقے میں مکھی کے اندر بھی زہر ہے اب زہر کا تریاغ بھی اللہ نے ساتھ دی رکھا تو وہ لیفٹ سائیڈ میں جب وہ سارے مادے زہریلے جمع ہو گئے اور رائٹ سائیڈ میں اس کا تریاغ بھی رکھا اللہ نے اب یہ جب گرتی ہے تو لیفٹ سائیڈ جب اس کے اندر اس نے ڈبویا تو اب وہ زہر تو ڈوبو دیا اور خوراک کے اندر زہر پھیلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایت فرمی اس کو پورا دو 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 تو کیا ہوگا یہ تریاغ والا جو پر ہے وہ بھی ڈوبکی کھائے گا جب وہ کھائے گا تو وہ زہر کے اثر کو توڑے گا وہ کراس ہو جائے گی وہ زہر کے اثر کو توڑ دے گا تو وہ چیز اب وہ قابل زرر نہیں رہے گی اب وہ نقصان نہیں پہ جائے گی اب اگر پیا تو اب آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس سے اندر بھی نے فرمایا کہ اس کو ڈبو کیونکہ وہ بائیں پر ڈبو ہوتی ہے جو بیماری والا ہے تو جب دائیں بھی ڈبوک جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کا زہر ٹوڑ جاتا ہے اور وہ مائنس ہو گیا زہر اب وہ چیز قابل استعمال کے ہے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی اس لئے یہ ہدایت فرمائی کہ اس کو دو 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 ڈبو ہوتی جائے یہ کوئی مقصد نہیں خدا نہ خواست اگر اس کی گندگی کی بات ہے یہ ہدایت ہے کیونکہ اس کے تریاغ کی وجہ سے زہر کو توڑا جاتا ہے یہ وہ راز ہے اور یہ وجہ ہے جیسے آپ پوچھا ہے کھا سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ نے عمل کر لیا تو آپ کو استعمال کرنے کی بلکل اجازت ہے آپ بلکل کھا سکتے ہیں گوہ کہ شریعت وار سے اس میں آپ کوئی خرابی نہیں رہی کیونکہ وہ آپ کے لئے قابل ضرر نہیں ہے لیکن طبیعت وار سے اب آپ کو اجازت ہے آدمی کی طبیعت اس میں اللہ نے اجازت دی کہ آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو آپ نہ کھائیں تو طبیع طور پر آپ کو بچنے کی گنجائش ہے کہ یا بس یہ چائے میں نہیں پیتا اس میں مکھی گرگی اب یہ دوسری چائے لاؤ انسان کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے جیسے حضرت عمومت مجددی ملت مولانا شفر ایتھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی ہرایت ہے کہ سور مومنین شفاؤن کہ مومن کے جھوٹے میں شفاؤ ہوتی ہے لیکن فرمایا کہ میری طبیعت ایسی ہے مجھ سے نہیں پیا جاتا بڑا مشکل ہوتا ہے گرہ لگے لگتا ہے تو اپنا مزاج ہے کسی کو جھوٹا ہر ایک نہیں پی پاتا حالانکہ پینا جائز ہے نبی نے شفاؤ کی اس میں بشارت دی ہے تو بلکل اسی طریقے سے وہ اس میں آپ کو گنجائش ہوتی ہے کہ اگر طبیعت نہیں مانتی تو نہ پیئیں لیکن یہ ہے کہ پینا بلکل جائز ہے وہ حلال ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہوتی یعنی اسلام میں پوری سائنس ہے سائنس ہے نہیں یہ سائنس کی بات ہے ہم لوگوں دن رات دیکھتے ہیں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے جو آج آپ نے فرمائے یہ بلکل حقیقت ہے یہیں سے ایک فالو اپ قویسچن بن گیا میرے ذہن میں یہ فرمائیے کہ چھپکلی چھپکلی عام طور پر پاکستان کی میں بات کروں گا کہ چھتوں سے گرتی ہیں کھانوں میں دودھ میں یا ہنڈیا میں گر جاتی ہے اس کا کیا کریں یہ بھی اچھا سواب تھا اصل میں مکھی کا جو زہر کا امانٹ بہت معمولی ہوتا ہے تو معمولی امانٹ زہر کا ہوتا ہے تو زیادہ وہ تریاغ سے اس کو واش کر دیا لیکن یہ چھپکلی سامپ یہ بچھو اس طرح کے جو اس میں امانٹ زہر کا زیادہ ہوتا ہے زہر کا امانٹ زیادہ ہوتا ہے یہ جب کسی چیز میں گرتی ہیں تو وہ زہر اتنی تیزے پھیل جاتا ہے کہ وہ اس چیز کے اب گجائش نہیں رہتی کہ اس کے زہر کو توڑا جائے اس وجہ سے جو چھپکلی اگر گر گئی ہے تو وہ پورا زہری نہ ہو جاتا کھانو کا کابل ہلاکت ہو جائے گا اس لئے معنی کر دیا کہ چھپکلی گری بھی ہے اب آپ اس کو نہ کھائیں بچھو گر گیا سامپ گر گیا حالانکہ سامپ میں تریاغ ہے لیکن وہ تریاغ اس کے زہر پر اتنے ہی اٹیک کرتا ہے جتنا اس کی زندگی کو قائم رکھتا ہے لیکن وہ ایسا اٹیک نہیں کرتا تریاغ کہ اگر وہ کسی چیز میں گر جائے سامپ اور وہ چیز کے اندر سے بھی جو زہر کا اثر ختم کر دے وہ تریاغ ایسا نہیں ہوتا ایسے چھپکلی میں اس کے اندر زہر ہے اس کا تریاغ اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے زہر کو توڑتا رہتا تاکہ وہ زندہ رہے لیکن اگر وہ کسی چیز میں گر گئی تو تریاغ اتنا کام نہیں کرے گا کہ اس کے زہر کو توڑ کے آپ کو قابل استعمال کرنے تو مکھی میں امور کام ہے تو کام بن گیا یہاں نہیں بنتا اس لئے چھپکلی اور بہت سے واقعات ہیں چھپکلی کا گیرے میں چاہے کہ دیکھچے میں گر گئے پورا گھر آنا جو ہے وہ مارا گیا ایسے واقعات ہیں اس لئے وہ نہیں کھانی چاہیے وہ نہیں کھانی چاہیے بہت چکی ہے بہت چکی ہے